موسیقی عزیز دوستوں السلام علیکم نمستے سچریعکال گوڈ آفٹرنون آج میری زندگی کا شاید سب سے امپورٹنٹ انٹرویو ہے حسین اکانی صاحب ہم کراچی کے جو لوگ ہیں خاص طور پر میں ان کے دور کی بات کروں تو جب بھی ہمارے حلقوں میں حسین اکانی صاحب کا نام آتا تھا تو ایک عزت ایک دل سے احترام اٹھتا تھا کہ ایک شخصیت ہے جو ہمیشہ پاکستان کو بچانے کی بات کرتے ہیں اور انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں زندگی میں پاکستان بچانے کے لیے وقت کی کمی ہے ورنہ میں حسین صاحب کے بارے میں بہت کچھ بول سکتا ہوں ہم ڈائریک جاتے ہیں حسین صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ نے بجایا کیسے انکار کر سکتا تھا سر سب سے پہلے تو آپ سے یہ سوال ہے کہ جب آپ امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے میں اس وقت انکیم میں ایکٹیو تھا جب بھی ہمارے حلقوں میں آپ کا نام آتا تھا تو الطاب بھائی سمیت بہت آپ کی عزت ہم ساتھ آپس ہم بات کرتے تھے کہ پاکستان کو شاید پہلی بار امریکہ میں اتنا امپورٹنٹ آدمی کام کر رہا ہے اچانک ایسا کیا ہوا کہ آپ میمو گیٹ ہوتا ہے آپ کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں ہوتی ہیں اور پاکستان میں آج کچھ بھی ہوتا ہے تو نام آتا ہے کہ حسین اکانی صاحب کروا رہے ہیں کہیں کچھ ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں جی رو کے ساتھ مل کے ایسی آئے کے ساتھ مل کے قرار ہیں کیا ہے یہ سب چیزیں سر آرے پہلی بار تو یہ ہے کہ آپ کا اور الطاب بھائی کا اور سارے امکیوم کے دوستوں کا جنہوں نے ہمیشہ میری طرف محبت کی نظر رکھی ہے بہت بہت شکریہ میں انہی کراچی کی گلیوں میں پلا بڑھا ہوں جہاں آپ لوگ پلے بڑھے ہیں ہمارے راستے تھوڑے سے مختلف تھے لیکن ہم سب بنیادی طور پر اپنے گھر والوں کی اپنے خاندانوں کی اپنے ہمشہریوں کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے تھے اور سیاست سے ہم لوگوں کا واسطہ جو تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ کسی کو سیاست کے راستے امیر ہونا تھا یا طاقتور ہونا تھا بہت بہت قربانی ہر ایک نے دی اور اب بھی جو پاکستان میں مہاجر ہیں اردو بولنے والے ہیں گجراتی بولنے والے ہیں جو بھارت سے پاکستان بننے کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے ان کے لیے بہت سی مشکلات ہیں جن کے لیے ہم کو کوئی نہ کوئی حل مل جل کر متحد ہو کر ڈھوننا ہوگا تاکہ ثقافتی طور پر اور سیاسی طور پر ایک پوری کمیونٹی ختم نہ ہو جائے اب آگیا آپ کا سوال افتخار آلیف صاحب کا بڑا خوبصورت شیر ہے کہ خود پر یقی نہیں تھا تو اب کے محاذ پر دشمن کا ایک سوار بھی لشکر لگا ہمیں پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں ہمیشہ یہی سوچ رہی ہے ہمارے عرباب اقتباب اختیار کی کہ ان کی غلطیاں ان کی خامیاں ان کی کمزوریاں ان کو دور کرنے کی کوشش اہم نہیں ہیں بلکہ جو ان کی نشاندہی کر رہا ہو اس کی کس طریقے کے ساتھ تذیب کی جا سکتی ہے اور کیسے اس کو ملک دشمن قرار دے کر چھپ کرایا جا سکتا ہے تو میری ایک رائے تھی جو میں نے چند کتابوں میں لکھی تھی پاکستان کی تاریخ جو پاکستان میں پڑھائی جاتی ہے اور جو باقی دنیا جانتی ہے اس کے اندر جو تفاوت تھا اس کو دور کرنے کی کوشش کی تھی اس کے لئے دیسے کچھ لوگ مجھ سے بدگمان تھے مجھے سیویلین حکومت نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو سفارت محسن رہی اور فائلی حلقے بھی اس کو پسند کرتے تھے انٹرلنس آلے بھی لیکن اکسامہ بن لادن پاکستان میں مل گئے اور مارے گئے تو اس کے بعد بڑی مشکلات پیدا ہوں لوگوں کے لئے یہ وضاحت کرنا کہ ہوا کیا تو اس وقت یہ سوچا گیا کہ بھئی یہ وضاحت کرنا مشکل کام ہے کوئی نیا تماشا کھڑا کرنا آسان ہے اور آپ نے پوچھا میمو گیٹ کیا تھا تو بھئی میمو گیٹ کچھ بھی نہیں تھا میں نے اس زمانے میں کہا تھا کہ یہ میمو گیٹ ایک پہاڑ کھو دیں گے تو اس میں سے چوہا ہی نکلے گا اور ایک آدمی ڈھوڑا گیا اس نے کہہ دیا کہ جناب یہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ میں امریکنوں کو یہ کہوں جیسے پاکستان کو خطرہ امریکہ سے لاحق کروا دے گا پاکستان کا سفیر جو امریکہ میں حالانکہ جو سفیر ہے وہ تو خود ان لوگوں سے ملتا ہے جن کو پیغام دیا جا رہا ہے تو اس کو ایک تیسرے فریق کی کیا دورت ہے پیغام دینے لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں شور حقائق سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے یہ جملہ میں دوبارہ کہوں گا پاکستان میں شور حقائق سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور حقائق کو معلوم کرنے کی کوشش باقاعدہ طور پر ہوتی نہیں تو لوگ بس افواہوں پہ جھوٹ پہ چلتے رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اتنا بڑا شور ہوا اس میں غلطی سے اپوزیشن کے لیڈر بھی ملدس ہو گئے پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو اس وقت کے تھے وہ شامل ہو گئے پھر چار چیف جسٹس آئی جنہوں نے گھیرنگ ہی نہیں کی مقدمے کی پھر پانچ میں چیف جسٹس آئی انہوں نے پھر کہا ہاں پکڑو پکڑو حسین اکانی کو وہ ڈیم بھی بنانا چاہ رہے تھے نہ ان کا ڈیم بنانا حسین اکانی پکڑا گیا اور آخر میں پھر جو چھٹے چیف جسٹس آئی انہوں نے کہا بھائی یہ کیا شور ہے یہ کیا تماشا ہے اس کو ختم کرو اور انہوں نے مقدمہ خارج کر دیا تو کوئی ساتھ آٹھ سال لگے اس شور کو ختم ہونے میں لیکن کیونکہ شوری شور تھا اس میں کچھ حقیقت نہیں تھی وہ ختم ہو گئی کچھ لوگ کو بیچاروں کو ابھی تک غلط سے ہمیں رہتی ہے کہ ہاں بھی کچھ ہوا ہوگا جب ہی یہ ہوا اور غطاری کے الزام کی جہاں تک بات ہے تو یہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ بانی پاکستان کی بہن مطرمہ فاطمہ جنہ سے لے کر اور مجھ ناچیز تک کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس نے پاکستان میں پاکستان کو چلانے کے طریقے کار پر اتراز کیا ہو اور وہ غطاری کے الزام سے بچاؤ سر اسامہ بن لادین کے بارے میں آپ نے کہا تو اس کی جس نے مخبری کی تھی وہ تو لاس ویگاس میں آیاشی کر رہے ہیں تو گوردی پہننے کا مطلب غطاری نہیں تو یہ کیا آپ نے جیسے کہا کہ مطرمہ فاطمہ جنہ سے لے کر آپ تک یہ غطار بناتے رہتے ہیں تو پاکستان میں غطاری کا سرٹیفکٹ جو بانٹ رہے ہیں ان کی وفاداری پہ کبھی کوئی بات ہوگی کے نہیں میرا یہ خیال ہے کہ بات اب وفاداری اور غطاری پہ کرنی ہی بند کر دینی چاہیے کیونکہ پاکستان میں آج تک کسی پر غطاری کا مخدمہ تو چلایا نہیں گیا نا یہ تو بس ایک الزام ہے جو ہر تھوڑے دن کے بعد لگا دیا جاتا ہے لوگوں نے تو تاریخ بھی نہیں پڑھی میر جعفر کا نام لیتے رہتے ہو کیا کیا تھا میر جعفر نے میر صادق کون تھا پھر کس نے میر جعفر کا ساتھ دیا میر جعفر کی اولاد پاکستان میں کس آلا مقام پر پہنچی میر صادق کے جانشین کون تھے یہ سب کسی کو نہیں پتا صرف نارے بازی ہے اس لئے غطاری اور وفاداری دونوں ہی نارے ہیں جس بات کی اگر پاکستان کو ضرورت ہے تو وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ پاکستان کیسے جلد بازی میں بنا کیسے اس کے اندر ایک ادارہ باپی سب اداروں سے زیادہ مستحکم ہو گیا اور کیسے اس کو ایک ایسا ملک بنانا ہے جس میں تمام ادارے اپنا کردار ادار کر سکیں جس میں تمام قومیتیں آسانی سے رہ سکیں کیونکہ اگر یہ سب ملجود کر رہنے والا کام نہ ہوا تو پھر یہ ملک مشکلات ہی نہیں رہے گا کسی نے ایک پاکستان کے بارے میں کتاب لکھی تھی اور یہ انیس سو ستر اکتر میں کتاب لکھی گئی تھی اور اس کا ٹائٹل تھا پاکستان from crisis to crisis پاکستان بہران سے بہران تک ایک اور صاحب تھے انہوں نے کتاب لکھی مارشاللہ سے مارشاللہ تک تو پاکستان کا سفر یا مارشاللہ سے مارشاللہ تک ہے یا بہران سے بہران تک ہے اس سفر کو اگر بدلنا ہے تو یہ غداری اور وفاداری کے سرٹیفیکٹ باند کرنے ہوں گے ہوگا ایسا کہ نہیں ہوگا ہم تو بھائی اب جس مقام پر ہیں زندگی میں اس میں دعا ہی کر سکتے ہیں پرسنگ انسٹیٹوٹ کے ساتھ اٹیجڈ ہیں یہ تھنگ ٹنگ ڈیموکریسی کے لیے بڑی خدمات انجام دیتا ہے ہمارے ملک پاکستان میں ڈیموکریسی کے کیا حالت ہے کیا یہ واقعی ایک ڈیموکریسی ہے دیکھیں ڈیموکریسی کی بنیادی شرط کیا ہے عوام کی رائے پوچھی جائے الیکشن ہو الیکشن میں جو بھی کامیاب ہو پھر اس کو پولیسی بنانے دی جائے اتنے عرصے کے لیے جتنا کے آئین میں لکھا ہے پھر اگلا الیکشن ہو پھر دوبارہ کوئی منتخب ہو جو منتخب ہو وہ پولیسی بنائے وہ فیصلے کریں جب پولیسی بنانے کا اختیار منتخب لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا اور پھر جب منتخب ہونے والے بھی سارے اسی چکر میں لگے لیں گے کہ اچھا چلو کچھ چار پیسے بنا لیں کچھ اپنے خاندان اپنے برادری وغیرہ کو کچھ فائدہ پہنچا لیں بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ نہ کریں ان کو لٹکتا رہنے دیں تو پھر ڈیموکرسی کیسے چلے گی اور اب تو یہاں ہو گیا ہے کہ جو الیکشن ہے دیکھیں پاکستان میں پہلا الیکشن کب ہوا ملک بنا 1947 میں انڈیا بھی 1947 میں آزاد ہو انڈیا نے اپنا پہلا الیکشن کروا لیا 1951 میں آئین بنا لیا 1949 میں 49 میں آئین 51 میں الیکشن پاکستان میں آئین پہلا بنا 1956 میں یعنی نو سال بعد آزادی کے اس کے بعد وضو نمسوخ ہو گیا آئین اس کے بعد پہلا جنرل الیکشن کب ہوا جب پوری قوم کو وول ڈالنے کا موقع ملے 1970 میں کتنے سال بعد آزادی کے 23 سال بعد 23 سال بعد اس کے الیکشن کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو لوگ منتخب ہو کے آئے جن کی اکثریت تھی وہ مشرقی پاکستان کے لوگ تھے جہاں بنگال کے لوگوں کی اکثریت تھی پاکستان میں ان کی اکثریت ماننے کی بھر ہے پھر نیا کام شروع کیا گیا کہا گیا یہ تو منتخب نمائندہ ہی غدہ آ رہے ہیں پھر اس کے بعد پھر جو مغری پاکستان میں انتخب ہو رہے تھے ان کو حکومت دے گئی پھر نیا الیکشن ہوا جب ستر تر میں تو بحث ہو گئی کہ یہ الیکشن صحیح ہے یا نہیں تو ہمارے ہمیشہ جمہوریت کے بارے میں کوئی نہ کوئی تنازہ رہا ہے اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت اسلام کے مطابق نہیں ہے تو ہونی ہی نہیں چاہیے اگر پاکستان کو دموکریسی پاکستان میں ہونی ہے تو تین شرطیں ہیں پہلی بات یہ کہ قومی اتفاق رائے سے آئین ہو جو کہ ہے اس آئین پر مکمل عمر درامت ہو ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں کام کرے جو منتخب ہو اس کو جتنے عرصے کے لئے منتخب ہوا ہے اتنے عرصے کے لئے ہر میدان میں ہر شعبے میں پولیسی سازی کا مکمل افتیار ہو چاہے وہ خارجہ پولیسی ہو چاہے وہ قومی سلامتی کی پولیسی ہو چاہے وہ معاشی پولیسی ہو چاہے وہ ملک کے اندھونی معاملات سے متعلق پولیسی ہو اور پھر جو پاکستان میں مختلف قومیتیں ہیں ان کو ان کے خون دیا جائیں اور پاکستان میں جو صوبے ہیں ان کو مکمل صوبائی خود مختاری ہو آئین کے مطابق اس میں بھی کوئی مداخلت نہ ہو یہ سب شرطیں تو افیلحال پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی انتخابات تک کا احترام نہیں ہوتا بلکہ انتخابات میں کچھ نہ کچھ نہ دیدہ ہاتھ ایسے کام کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ منتخب ہونے والا منتخب نہیں ہے الیکٹڈ نہیں ہے سیلیکٹڈ ہے سر پاکستان اور بھارت جائرے پہلے ایک ملک تھا پھر الگ الگ ہوئے تو کیا مناسب یہ نہ تھا کہ پاکستان اور بھارت مل کے چلتے اور پاکستان بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو پرائیوریٹی دیتا لیکن ہوا یہ کہ ہم نے کشمیر کے نام پہ مسلسل ایک آنڈ کانفلکت کو جاری رکھا تو کشمیر کا سولیوشن آپ کیا دیکھتے ہیں کس طرح مطلب یہ ہوگا کہ کشمیر کا سولیوشن کیا ہو سکتا ہے آرے پاکستان صاحب آپ نے ایک سوال میں تین سوال کر لیے پہلا سوال تو یہ کہ کیا پاکستان اور بھارت کے تعلقات اچھے ہونے چاہئے تھے بلکل ہونے چاہئے تھے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد علی جناہ جنہیں پاکستانی قوم قائد آزم مانتی ہے اور جو پاکستان کی پہلے گورنر جنرل تھے ان سے پوچھا گیا وہ انٹرویو موجود ہے ریکارڈ کے اوپر ان سے پوچھا گیا کہ اب آپ دو ملک الگ ہو گئے ہیں اور الہدگی میں بڑی وہ بھی ہوئی ہے بیٹرنس جس کو کہتے ہیں ایک قسم کی کڑواہٹ ہوئی ہے لیکن اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے تعلقات دونوں ملکوں کے کیسے ہونے چاہئے ہیں انہوں نے کہا جناب ہمارے ملکوں کے تعلقات دونوں کے ویسے ہونے چاہئے ہیں جیسے امریکہ اور کینیڈا کے اب امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات کیسے ہیں امریکہ اور کینیڈا کی سردیں کھلی ہوئی ہیں ان کے سردوں کے پر کوئی فوجی بیلڈ اپ نہیں ہے کینیڈا کے لوگ امریکہ میں آکے کام کرتے ہیں امریکہ کے لوگ کینیڈا میں آکے کام کرتے ہیں دونوں ملکوں کے شہری ایک دوسرے کے ہاں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں تجارت کر سکتے ہیں اور دونوں میں کوئی دشمنی نہیں آ چاہا ایسا نہیں ہے کہ دونوں میں کوئی تنازہ نہیں ہے اب تک ان کے بورڈر کے بہت سارے مقامات ایسے ہیں جن کا تائیون نہیں ہو سکا ہے اور ان کے اختلافات ہوتے رہے ہیں لیکن وہ اختلافات اور تنازہات الگ رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے پروسی کے طور پر رہنا ہے اور جو ہمارے درمیان مشترک چیزیں ہیں کینیڈا اور امریکہ کے کلچر میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے دونوں میں زبان انگریزی بولی جاتی ہے اسی طرح پاکستان اور ہندوستان میں ہندی اردو یہ آپس میں سمجھ میں آنے والی زبانیں ہیں اگر میں اردو بول رہا ہوں اور ہندی بول رہا ہے تو اس کی بات مجھے سمجھ آتی ہے میری بات اس کو سمجھ میں آتی ہے ہماری تیزیب ثقافت ہماری بڑی مشترک ہے ہم پانچ ہزار سال ہمارے درمیان مشترک ہے اور صرف یہ کوئی ستر تیہتر سال چوہتر سال کا ہمارے درمیان فاصلہ ہے تو یہ چوہتر سال پانچ ہزار سال پہ جو ہاوی آئے ہیں اس کے کئی اسپاب ہیں ایک تو یہی ہے کہ جو سینتالیس کی یعنی شدت تھی وہ قائم رہی پاکستان میں دوسرا یہ تھا کہ پاکستان میں ایک اقلیت جو ہے نظریاتی اقلیت اس نے اپنے آپ کو پاکستان کا ماما بنا لیا جو چودری بنا لیا اور انہوں نے کہا جناب یہ پاکستان ایک نظریاتی مملک ہے جدید دور میں نظریاتی مملکت کی گوئی گنجائش نہیں ہے چین جو ہے وہ ایک تاریخ میں پانچ ہزار سال سے چین موجود ہے اس چین میں کچھ عرصے کے لئے کمینس پارٹی آگئی تو کمینس پارٹی کا نظریہ چل گیا اب کمینس پارٹی نے اپنا نظریہ بدل لیا اور انہوں نے کھلی تجارت کرنی شروع کر دیا آزاد تجارت کرنی شروع کر دی تو وہاں کیپٹل زون ہو گیا اور تیسری بات یہ ہے کہ تقسیم کے موقع پر پاکستان کو فوج زیادہ بڑی ملی وسائل کم ملے تو دوسرے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ملک کو خطرہ ہوتا ہے تو جتنا خطرہ ہوتا ہے اس کے تناسب سے فوج کھڑی کی جاتی ہے ہمارے ہاں فوج پہلے سے کھڑی تھی اب اس کے لئے خطرہ ڈوننا تھا تو خطرہ کون سا ہو سکتا تھا ایران تو خطرہ نہیں ہو سکتا تھا افغانستان تو خطرہ نہیں ہو سکتا تھا تو ایک ہی خطرہ ہو سکتا تھا وہ بھارت تھا اور بہت بھارت کے قیادت سے بھی غلطیوں ہی اس پورے عرصے کے اندر پھر کشمیر کا مسئلہ پیدا ہو گیا اور کشمیر کے مسئلے پر بھی ہر ایک نے کہا کہ بھائی تاریخ میں کہ بھائی اس کے اندر کچھ بات بوٹ لو یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا کشمیر جو ہے وہ آپ کسی کے حوالے کر دے رہے طاقت کسی میں نہیں یہ لینے کی اور آپ دونوں ملکوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں ایٹمی ہتھیاروں کے بعد تو ویسے ہی ملک آپس میں مفائمت بڑھاتے ہیں نہ کہ مفائمت کم کرتے ہیں سوڈیون اور امریکہ نے ایٹمی ہتھیار جب دونوں کے پاس آگئے تو انہوں نے ایک اسطلح بنائی تھی جس کا نام تھا میوچولی اشورڈ ڈسٹرکشن م ا ا ڈ م ا اڈ میوچولی ہے کہ باہمی تباہی کی یقین دہانی ایٹمی ہتھیار آپ کے پاس بھی ہیں میرے پاس بھی ہیں آپ نے مارا میں مار دوں گا دونوں تباہ ہو جائیں گے تو یہ تباہی کے راستے پر چلنے کی بجائے قوم کو حیجان میں مقتلعہ رکھنے کی بجائے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات پاکستان کے مفاد میں ہیں یہ مسئلہ کشمیر تو جہاں یہ تیہتر چوتر سال میں حال نہیں ہوا اگر چند اور سال نہیں حال ہوگا اس کا کوئی اور یہ سائٹ پر رکھا رہے گا تو اس سے کوئی قیامت نہیں آئے گی پاکستان میں صرف ایک حیجان پیدا کیا جاتا ہے اس حوالے سے اور اب بھارت میں بھی ایسا ہونے لگا ہے وہاں بھی لوگ کہنے لگیں جی بھارت کو بھی نظریاتی میں ہم سے کب نہ لو اور جس سے بھارت کو نقصان ہوگا میری ناچیز رائے میں اور وہاں پہ بھی یہ باتیں ہونے لگی ہیں کہ جناب ہم بھی بس ہزار سال کی جنگ کو قوم آج تک نہیں کر سکی کسی کے ساتھ نہ اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے نہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اگر لوگ شروع کر دیں مفاہمت کے ساتھ امریکہ اور کینیڈا اچھے بلے رہ رہے ہیں پاکستان اور بھارت بھی اچھی طرح سے بہت اچھی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں سر ہیومن ریٹس کی بات کریں تو پاکستان ہیومن ریٹس کے حوال ایسے دنیا کے کئی ممالک پہ اتراز کرتا ہے جیسے بھارت پہ کیا اسرائیل پہ کیا کہ وہاں پہ ہیومن ریٹس وائیولیشنز ہوتی ہیں لیکن چائنہ جہاں پہ ایک ریجسٹرڈ کانفلیکٹ ہے کہ کنسنٹریشن کیمپ میں اوبر مسلمز کو رکھا جاتا ہے ان کے ریلیجیس رائٹس کو وائیولیٹ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں پاکستان ہمیشہ احتیاط کرتا ہے کیا وجہ ہے سر پھر دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہر ملک احتیاط کرتا ہے کسی نہ کسی مسئلے کے اوپار امریکہ جو ہے وہ اور ملکوں پہ زیادہ تنقید کرتا ہے اسرائیل پہ کم کرتا ہے اسی طریقے کے ساتھ بھارت کسی اور پہ تنقید کر دے گا بنگلہ دیش پہ سری لنکا پہ کم کرے گا ہر ایک کوئی نہ کوئی ایسے ممالک ہوتے ہیں لیکن جو منافقت میں پاکستان میں نظر آتی ہے وہ بڑی ہی عجیب و غریب اور شدید منافقت ہے ایک طرف پاکستانی جو ہیں وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ٹھیکے دار ہیں جہاں کہ جی کہیں مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہوگا تو ہم کھڑے ہو جائیں گے جلوس نکالیں گے چاہے اس میں ہم اپنی گاڑیاں جلائیں اپنے ہی مقاراں دفتر جو ہیں ان کو تباہ کرنے لیکن ہم کھڑے ہو جائیں گے جن کے لئے ہم نہیں کھڑے ہو رہے وہ مشرقی ترکستان کے مسلمان ہیں آپ کو بتا ہے کہ یہ جو شنجیان کا علاقہ ہے اس کا پرانا نام مشرقی ترکستان اور بھارت نے اپنے چین نے اس پر جب قبضہ کیا اور پھر قبضہ کر کے چلو اس کو آپ ایک فیڈریشن میں حصہ بنا لو ان کو اپنا تشخص رکھنے دنیا اب وہ اس کام پر لگ گئیں کہ نہیں ہم ان کا تشخص بھی نہیں رہنے دیں گے ہم ان کی نسلیں بدر دیں گے چینی مرد لائیں گے اور وہ عورتوں کو بے غرمت کریں گے تاکہ اگلی نسل جو اس میں چینی خون بھی شامل ہو جائے صرف یہ ترکی اوگر لوگ جن کی زبان اوگر ہے جو ترکی زبان سے ملتی جلتی ہے جن کا دین دھرم اسلام ہے یہ اس طرح نہ رہ سکیں ان کو ہم اور مخلوط کریں گے اور ان کو کنزور کریں گے ایک ملین لوگوں نے کونسنٹریشن کیمپس میں رکھے ہوئے ہیں لوگوں کو اسلامی نام رکھنے کی اجارت نہیں ہے اگر آپ نام رکھیں گے محمد علی حسن حسین ابو بکر عمر عثمان مہدی کوئی ایسا نام جس سے یہ پتا چلے کہ یہ آپ مسلمان ہیں وہ نام رکھنے کے آپ کو اجازت نہیں ہے قانونی طور کے اوپر اور ان کے ہمارے ہاتھ سے پاکستان میں ان کے نمائندے تھے جن کا نام پہلے تھا محمد لن جاؤ یا کچھ ایسا نام تھا انہوں نے محمد اپنے نام سے اٹھا دیا ٹوٹر تک کے اوپر وہ صرف لن جاؤ ہیں اور وہ پاکستان میں لوگوں باور کڑاتے تھے کہ یہ چین تو مسلمانوں کا بڑا دوست تو اگر چین مسلمانوں کا دوست صرف سیاسی طور پر ہونا چاہتا ہے مسلم حکومتوں کا اور اپنے ہی مسلمانوں پر اتنے بڑے پرمانے پر ظلم کر رہا ہے تو اس پر آواز اگر ہم روز نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ہماری مجبوریاں ہیں تو کبھی کبھی تو اٹھائیں اور یہ منافقت تو بند کریں کہ جو عمران خان صاحب نے کی جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمانوں کے معاملے میں کیا آپ کی رائے تو ان نے کہا مجھے تو ان کے بارے میں kچھ پتا ہی نہیں مطلب یہ ہے کہ ان کو ہر چیز کے بارے میں پتا ہے ان کو بھینس کے دودھ کو بڑھانے کا کیا نسخہ ہے وہ پتا ہے ان کوе پتا ہے کہ مرغیاں کتنی مرغیاں پالی جائیں تو کتنے انڈے ہوں تو اس سے کتنی خوشحالی آئے گی ان کو یہ پتا ہے کہ ازرائیل اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ باقی جنگوں پہ کیا رہے لیکن اگر نہیں پتا ہوں ان کو تو وہ مسلمانوں کے باہر میں نہیں پتا تھا چلو پہلے انٹرویو میں نہیں پتا تھا تو پوچھ لیتے کسی سے اگلے انٹرویو تک تو تین چار انٹرویو ہو دے چکے ہیں جن میں ہر ایک میں وہ یہ کہتے ہیں نہیں مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا تو یہ تو ہنتہائی منافقت ہے اور یہ منافقت در حقیقت اس نظریاتی مملکت ہونے کے یعنی تصور کی وحیہ سے ہے کیونکہ آپ ایک ایزی نظریاتی مملکت ہیں جو ایک جغرافیہی مملکت ہونے ہیں تو آپ کو جغرافیہی ریاست کو بچانے کے لیے جب آپ کا جی کرتا ہے آپ نظریہ استعمال کرتے ہیں جب آپ کا جی کرتا ہے آپ نظریہ کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں پاکستان کا تو چین سب سے اچھا دوست ہے تو اس لیے ہم وہاں کے بارے میں کیوں بولیں انسانی حقوق کے بارے میں میری ایک بڑی سوچی سمجھی رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے جہاں ظلم ہو جہاں ذاتی ہو جہاں غلطی ہو جس کی طرف سے اس پر بات ہو اور پھر اس میں دونوں طرف کی بات ہو اسرائیل اگر فلسطینیوں کے اوپر تشدد کرے تو جہاں اس کی بات ہو وہاں فلسطینیوں میں حماس والے اگر اسرائیل کے اوپر شہریوں کے اوپر راکٹ گراتے ہیں تو اس کی بھی بات ہو کشمیر میں اگر یہ بات ہو کہ جناب بھارت کشمیر میں اپنے شہریوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے تو پاکستان پاکستانی جو کشمیر ہے اس میں اپنے شہریوں کے ساتھ کر رہا ہے اس پر بھی بات جو اس طرح بات کرے گا وہ انسانیہ خوب کی بات کر رہا ہے جو اس طرح بات نہیں کرے گا وہ سیاست کر رہا ہے صرف پاکستان میں چائنہ کا انفلونس بڑھتا جا رہا ہے سی پیک کے حوالے سے اس کو ایک امپیریلسٹک ڈیزائن کہا جا رہا ہے پاکستان میں کئی دارے چائنہ کے پاس گروی رکھے ہوئے ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ چائنہ کا پاکستان پر اتنا انفلوئنس اور بھی کئی چیزیں ہیں جیسے یہاں سے لڑکیاں بھیجی گئیں اور یہ ہوا اور وہ کئی چیزیں ہیں تو اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پاکستان میں چائنیس انفلوئنس کو لیکن پاکستان کو یقیناً دنیا میں دوستوں کی ضرورت ہے اور وہ دوست صرف مغرب میں نہیں ہونے چاہیے مشرق میں بھی ہونی چاہیے پاکستان کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے تجارت ہونی چاہیے بھارت کے ساتھ بھی ہونی چاہیے چین کے ساتھ بھی ہونی چاہیے آخر بھارت بھی جو چین سے تجارت کرتا ہے اور پاکستان کی جو چین سے تجارت ہے اس سے زیادہ کرتا ہے جاپان سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے پھر مشرق کے اندر جو چھوٹے ممالک ہیں جنہوں نے اربوں پولر کی تجارت کرتے ہیں ان سے ہمارے تعلقات ہونے چاہیے اور مغربین مالک سے بھی قریبی اور اچھے تعلقات ہونے چاہیئے تو میں تو کہتا ہوں کہ نظریات کی وجہ بجائے ایک قومی مفاد کی بنیاد پر سب سے تعلقات ہونے چاہیئے جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ قومی مفاد کی بنیاد پر تعلقات ہونے چاہیئے تو پھر یہ بھی سوچنا چاہیئے کہ ہم کسی ایک بڑی طاقت کے تابعے اتنے نہ ہو جائیں کہ ہم ان کے ہاتھوں استعمال ہوں ان کی کشمکشوں میں چین پاکستان سے کیا چاہتا ہے ان کو یہ بات سمجھ میں آگئی اس میں 65 کی لڑائی کے بعد کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ جو با اختیار طبقہ ہے جس کو لوگ اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں وہ بھارت کے ساتھ مسلسل مخاصمت چاہتا ہے تو جب وہ بھارت کے ساتھ مسلسل مخاصمت چاہتا ہے تو چین میں سوچا ہے ہماری بھی بھارت کے ساتھ تھوڑی مانٹ لڑائی چلتی رہتی ہے ہماری بھی بورڈر کے اوپر مسئلہ ہے اور بھارت اتنا ہی بڑا ہے آبادی کے لئے سے جتنے ہم ہیں ہمارے ہاں ایک عرب آدمی ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم خود ڈیریکٹلی بھارت سے پنگلیں کیوں نہ ہم ان پاکستانیوں کو پھونک بڑھتے رہیں کہ ہاں بھائی تم لڑو بھارت سے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بھارت کی چار پانچ لاکھ فوج ہے وہ پاکستان کی سہرز پر کھڑی رہے گی چار لاکھ فوج کشمیر میں پھنسی رہے گی چین کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکے اچھا اس طرح استعمال ہونے میں اگر پاکستان کو کچھ مل رہا ہوتا تو چلیں بھی چھپ کر جاتے ہم کہ پاکستان کو کچھ مل رہا ہے لیکن اس میں ہو کیا رہا ہے وہی کام ہو رہا ہے جو ہیسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کہ آئے تھے تجارت کرنے کے نام پر اور پھر ہلکہ 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 سوک پڑھاتے چلے گیا اچھا پاکست دیکھئے مغربی ممالک میں پھر کیونکہ ان کے ہاں انٹرنل جمہوریت ہے ان کے ہاں انسانی حقوق پر بات ہوتی ہے منافقہ تردبہ ہوتی ہے لیکن کم از کم باتچیت ہوتی ہے بحث ہوتی ہے تین جیزہ ملک جو کہ ایک آتھارٹیرین ملک ہے ایک یعنی طاقتوری ڈکٹیٹرشپ ہے تو وہاں تو جو اوپر سے فیصل ہوگا وہی مسلط کیا جائے گا کسی دن ان نے تیہ کر لیا سارے پاکستانیوں جائیں پاکستانیوں کو کہو کے لیے ان کے سرکاری افسر داڑی ملنے تو تب ہم ان سے بات کریں کہ تو لوگ وہ چینی وہ کرنا شروع کر دیں گے مطلب ان کے اندر ایک 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 سٹریمیزم ہے خود تو ان کا یعنی سبسیڈری ملک بننا ان کا سیٹلائٹ بننا پاکستان کی مفاد میں نہیں رہ گیا سی پیک تو سی پیک کا جتنا پروپیگنڈا تھا اتنی حقیقت نہیں ہے اگر آپ چین کے اپنے نقشے دیکھیں جو چین نے نکالے ہیں تو ان کا جو سلک روڈ کا نقشہ اس میں پاکستان شامل نہیں ہے میری ٹائم سلک روڈ ہے اس میں پاکستان شامل نہیں ہے تو یہ سی پیک کر کے انہوں نے ایک قسم کا لولی پاپ ہمیں دیا اور وہ ہماری کچھ کلیٹ کو بھی اس میں کرپشن کا بھی موقع ملا کچھ لوگوں کے ذاتی مفادات بھی ہو گئے گروہی مفادات بھی ہو گئے لیکن ملک کو کیا ملا بندرگاہ مثال کے طور پر اس وقت مفید ہوتی ہے جب اس بندرگاہ پہ جہاز آئیں جہاز کوئی تجارت کریں تو پاکستان کی جو پہلے سے بندرگاہیں موجود ہیں کراچی اور بن قاسم ان میں بھی ابھی پوری بندرگاہ ہنڈرڈ پرسنٹ استعمال نہیں ہوتی ایک تیسوی بندرگاہ ہو جائے گی کچھ اور سڑکیں بن جائیں گی مگر ان سڑکوں پر کوئی ٹرافک ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی نا صرف سڑکیں بننے سے تو معیشت بہتر نہیں ہوتی تو اس لیے وہ جو ایک گیم چینجر گیم چینجر وہی جو میں نے کہا تھا شروع میں کہ نعرہ لگایا جاتا ہے بات کی جاتی ہے پھر پرپیگنڈا ہو جاتا ہے پھر نعرہ آدمی تالی پیٹتا پھرتا ہے وہ سب ہو گیا ملا ملایا کچھ نہیں تو اب پھر ہمارے لوگ جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں مغرب سے معاملات پھر بہتر کرنے چاہیے تجارت اس طرف کرنے چاہیے میرا یہ کہنا ہے کہ چین کے ساتھ اگر ہم بہت زیادہ وابستہ رہے تو چین ہمارے ساتھ ہوئی کرے گا جو اس نے سری لنکا کے ساتھ کیا کہ جب انہوں نے عرضیں واپس نہیں کیے تو ان کی بندرگاہ سنبھال لی یا جیسے نورتھ کوریا ایک چین کا تفیلی بنا ہوا ہے باقی دنیا سے کٹا ہوا ہے اور یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے اور انشاءاللہ ایسا ہونے سے پہلے ہمیں ایک فاصلہ قائم کرنا چاہیے اور چین سے کہنا چاہیے کہ آپ ہمارے دوست ہیں لیکن امریکہ بھی ہمارا دوست ہے اور پھر بھارت سے بھی ہماری دوست ہونے چاہیے اور یورپ کے ممالک سے بھی اور جاپان اور آسٹریلیا سے بھی اور ایک بیلنس رکھ کر ہمیں اپنے معاملات کے بہتر کرنے پر توجہ کرنی چاہیے نہ کہ ہم اسی ایم میں خوش ہو جائیں کہ لو جی چین میں جو ہے وہ ہمیں بہت کچھ دے دیا ہے یا بہت کچھ دینے کا وعدہ کر دیا ہے وعدہ چین پودھا نہیں کرتا سب بھارت اور چین کی جنگ دیکھتے ہیں آپ مستقبل قریب میں بھارت اور چین کے درمیان ایک کشمکش تو ہے لیکن کھلی جنگ کبھی اس لیے نہیں ہوگی کہ خود بھارت کی قیادت یہ بات سمجھتی ہے کہ دو ایٹمی طاقتیں ہیں اور بھارت کو کئی سال چاہیے اپنے آپ کو اقتصادی طور پر مستحقم کرنے چین میں بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو انیس سو اناسی سے لے کے اب تک کہیں کوئی پنگا نہیں لیا تائیوان کو وہ اپنا حصہ کہتے تھے ہونک کون کو اپنا حصہ کہتے تھے انہوں نے ہونک کون کے بارے میں برطانیہ سے سمجھوتا کیا زبردستی نہیں کی تائیوان کے معاملے میں اور برطانیہ کی شرطیں مان لیں کہ ہونک کونگ الگ طریقے سے چلایا جائے گا تائیوان کے معاملے میں انہوں نے کبھی طاقت کا استعمال نہیں کیا چھوٹے چھوٹے جزیریں ہیں ساؤٹ چینہ سی میں جن پر ان کا وہ اپنا حق جتاتے ہیں لیکن کسی کے اوپر انہوں نے براہ راست ایسی طاقت نہیں استعمال کی کہ جس کے نتیجے میں ان کی اپنی معاشی اتصادی اور معاشی جو ترقی ہے وہ رکے اب جو چین کے لیڈر ہیں شی جن پنگ ان میں تھوڑے سا یہ ہے کہ اب ہمارے پاس کافی پیسہ آگیا ہے جب ہمارے پاس پیسہ آگیا ہے تو ہم یہ پیسہ استعمال کر کے طاقت بنائیں گے جب ہم طاقت بنائیں گے تو تب ہم اس طاقت کا استعمال کریں گے لیکن ایک بات سمجھ لیجئے امریکہ کے پاس اس وقت بارہ ائرکرافٹ کیریئر گروپس ہیں بارہ چین کے پاس ہے ایک دوسرا بنا رہے ہیں تو ابھی طاقت کا توازن کافی مختلف ہے وقت لگے گا پیسے ہیں اور جب پیسہ آتا ہے تو پھر طاقت بھی آتی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور امریکہ میں یہ بات سمجھ رہے ہیں لوگ جب ہی وہ ابھی سے تیاری کر رہے ہیں چین کو انسرکل کرنے کے جب چین نے اتنے سال ایک قسم کی رسٹریمٹ جس کو کہتے ہیں ایک قسم کا تذویراتی سبر کہہ لیجئے اسے سٹریٹیجک پیشنس انہوں نے استعمال کی ہے کہ بھئی ہم اپنے جو تنازع ہیں یہ وہ چھوڑ کے ہم پہلے اپنے آپ کو اختصادی طور پر مضبوط کریں اب بھارت وہی کرنا چاہتا ہے تو اگر بھارت وہ کرنا چاہتا ہے تو بھارت اس پورے ارسے کے اندر غیر زروری پنگا تو چین کے ساتھ نہیں لے گا اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چین نے تھوڑا سا سرد کو بدلنے کی کوشش کی تو بھارت نے اس کو جنگ کو بڑھانے کی بڑے بات کو تھوڑا جس کو کہتے ہیں نا پلی ڈان کریا کیا پاکستان والے یہ نہیں سمجھ پاتے ہم کہ بھئی ایک تذویراتی سبر جو ہوتا ہے سٹریٹیجک پاوز یا سٹریٹیجک پیشنس یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے ہر وقت ہر وقت معلہ لگا کے میں جان دے دوں گا یہ کر دوں گا تو پھر جان ہی دیتا ہے آدمی کچھ پہلے پہلے کچھ مال اسباب جمع کرو پھر کچھ کرو وہ ہمارے آنی ہوتا ہے لیکن بھارت کی قیادت سمجھدار ہے وہ ایسا نہیں کرے گی کہ چین سے فوری طور پہ ایک مول لے لے براہ راست جس کے نتیجے میں اس کو خطرہ لاکھ ہو جائے لیکن بھارت اور چین دونوں کمپیٹیٹرز ہیں مدے مقابل ہیں اور جو جو بھارت کی طاقت میں زافر ہوگا بھارت چین کو زیادہ آنکھیں دکھائے گا اور چین تو بھارت کو آنکھیں دکھائی رہا ہے لیکن اس وقت آنکھیں آنکھیں دکھانے کے لئے دو کی ضرورت ہوتی ہے آپ مجھے آنکھیں دکھائیں اگر میں چپ کر کے سر جکا لوں تو آپ کیا کر لیں گے میرا تو وہ ابھی تک اس طرح پر کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے کہ ایک سٹریٹیجک پاؤز میں ہم ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ آسٹریلیا اور جاپان جو بھارت کے اتحادی ہیں قوڑ میں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ بات بھارت کے مفاد میں نہیں ہے کہ فوراں چین کے ساتھ مہادارائی کر لی جائے یہ قبیل میں آج سرب جنگ ہوگی اس کے بعد جنگ ہو تو ہو اور اس وقت تک اس کو پتا ہے کہ کیا اور نئی تبدیلیاں دنیا میں آ جائیں ٹیکنالوجیکل تبدیلیاں آ جائیں جن کے نتینے میں جنگ اس طرح لڑی ہی نہ جائے جس طرح لڑی جاتی ہے دیکھیں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو امریکہ کے پاس سو ائرکرافٹ کیریئر تھے وہ کم کر کر کے اب انہوں نے بارہ کر لی ہیں کیوں سو کیوں تھے اس وقت کیونکہ اس وقت وہی ایک طریقہ تھا طاقت کے مزائل پھر ایٹم بم آ گیا ایٹم بم آ گیا تو ایٹمی میزائل آ گیا جب ایٹمی میزائل آ گیا تو ایٹمی میزائل تو امریکہ میں بیٹھ کر بھی بٹن دبا کر کنٹرول ہوتے ہیں آپ نے پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ دنہ یہ فلمیں اور ویڈیو دیکھیں اگر نہیں دیکھیں تو دیکھیں گوگل کریں اور دیکھیں کس طرح سے ایٹمی میزائل کو فضا نہیں اڑا دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کے لوگوں پر پہنچ نہ سکے تو اس طرح سے ٹیکنالوجی بدلنے سے جنگ کا طریقہ بھی بدلتا ہے تو آگے چل کے دس بیس سال میں بھارت اور چین دونوں میں سے کس کے پاس کیا ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ اس بات کا تیون کرے گی یہ کس طرح لڑائی ہوگی اس وقت تو دونوں کے درمیان ایک مقابلہ چل رہا ہے لیکن یہ جس کو ہٹ وار کہتے ہیں گرم جنگ وہ ابھی ہوتی مجھے نظر نہیں آ رہی سر افغانستان سے نیٹو اور امریکہ نے کہا ہے کہ سپٹمبر میں ہم چھوڑ دیں گے افغانستان پاکستان تالیبان کا کارڈ بہت خوبصورتی سے کھیل رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے افغانستان میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی امریکہ چلا جائے گا افغانستان سے سپٹمبر میں اور اگر چلا جائے گا تو کیا تالیبان ٹیک آور نہیں کر لے گا امریکن فوجی چلی جائیں گی امریکہ نہیں جائے گا دیکھئے اگر آپ کو یاد ہو تو سوویت یونین کی فوجی جب افغانستان سے نکلی تھی تو وہاں نجیب اللہ صاحب کی حکومت تھی پیپلز ڈیمکرائٹک پارٹی آف افغانستان کی حکومت تھی سوویت یونین اس کی حمایت کرتا رہا مجاہدین نے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا جلال آباد پہ حلہ بول دیا ہمارے جنرل حمید گلوہ کرتے تھے انہوں نے امریکنوں کو قائل کیا ہوا تھا کہ بس جس دن سوویت یونین گیا دو ہفتے میں حکومت گر جائے گی نجیب اللہ کی چار سال تک نجیب اللہ کی حکومت قائم رہی اور گری کب جب سوویت یونین گر گیا جب سوویت یونین ان کی حمایت کرنے کے قابل نہیں رہا تو پھر نجیب اللہ کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی اس کے اندر انتشار ہو گیا کچھ لوگ اس کے جو ہیں مجاہدین کے ساتھ مل گئے اور اس طرح سے پلٹا کھا گیا بساپ پلٹا کھا گیا اب بھی امریکہ افغانستان کی حکومت کی حمایت جاری رکھے گا اور اگر افغانستان کی حکومت میرا خیال ہے کہ بھارت بھی اس کی حمایت کرے گا تو پاکستان کا بھی میرا خیال ہے کہ جو نیا ایک کوئی طرز عمل ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کے اوپر سارے ساری توجہ دینے کی بجا افغان حکومت کے ساتھ بھی معاملات کو درست کریں دیکھیں نا پاکستان کہتا ہے کہ ہمیں افغانستان میں دوستانہ حکومت چاہیے فرنڈلی گورنمنٹ چاہیے تو دو طریقے ہیں ایک یہ کہ آپ کسی کو ڈونے اور کہیں بھی تم جا کے وہاں حکومت میں بیٹھو اور پھر تم ہمارے دوست ہوگی اور دوسرا یہ کہ جو بھی ایک حکومت ہے اس کو دوست بنا لیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی وہاں لڑائی ہوگی طالبان کوشش کریں گے لیکن افغان حکومت شہروں پر طالبان کا قبضہ نہیں ہونے دے گی اور جب طالبان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم مزید کنزو ہوتے جا رہے ہیں اور پھر پاکستان کی بھی طالبان کے لیے ہمایت کم ہوگی اس کے نتیجے میں کیونکہ پاکستان تو یہ سمید پہ بیٹھا تھا نا کہ اگر امریکن جائیں گے تو پھر حکومت وہاں بنوانا آسان ہوگا ایک آرسی ایک انٹریم گمن بنے گی اس کے بعد پھر بلاخر ویسی حکومت ہوگی جیسے ہم چاہیں گے تو وہ ابھی بنتی نظر نہیں آ رہی لیکن افغانستان ایک افغانستان جس مقام پر اب ہے اس سے تو کہیں بہتر ہے جتنا اس زمانے میں تھا جب مجاہدین لڑ رہے تھے نجیب اللہ کی حکومت سے تو اس لیے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن امریکن گیا اس کے اگلے دن طالبان جو ہیں وہ اپنا جھنڈا لے راتے ہوئے کابل میں پہنچ جائیں گے اور اب ایک پوئی نسل وہاں تیار ہوئی ہے نوجوانوں کی جو طالبان کے کا فکری اور نظریاتی جس نے حکومت پر قبضہ کر لیتا ہے یہ تو وہاں کی لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھئی ہماری بہنیں کیوں نہ پڑھیں ہماری بچیاں کیوں نہ پڑھیں ہم جدید دور میں کیوں نہ شامل ہوں ہم اکیسی صدی کے جو فرائد ہیں وہ کیوں نہ اٹھائیں ہم یہ ان لوگوں کی بات کیوں مانیں کہ جن کے پاس کوئی جدید مسائل کا حل نہیں ہے جن کے ہر مسئلہ کا جواب ان سے کہو جی اسلامی نظام کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی عورت کو بند کر دو یہ اسلامی نظام ہے تو جو زبردستی کرتے ہیں جو کہتے ہیں جی نہیں انیل ملکر اور نہیں انیل ملکر یہ ہے کہ مرائی سے روکنا اور آمرو بل معروف یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دینا تو وہ یہ ہے کہ ہم ڈنڈے سے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے ہم ان لوگوں کی پٹائی کریں گے جو جن کی کسی گھر میں اگر مرد ہی نہیں پیچاری عورت دھر سے پانی لینے جا رہی ہے تو ہم اس کی پٹائی کریں گے ایسا باتیں ہوتی تھی نا طالبان اور اب بھی ہو رہی ہیں جن علاقوں میں طالبان کا اثر رسوخ ہے جہاں طالبان کی طاقت ہے وہاں طالبان یہی کر رہے ہیں تو اس ایسے میں ایک پورا طبقہ افغانستان میں ایسا ہے جو کہتے ہیں نا 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 ایسا آپ ہم نہیں ہونے دیں گے تو وہ بھی مقابلہ کرنے کے لئے تیار بیٹھیں طالبان کا تسلط آسانی سے قائم نہیں ہوگا ہاں کہ آپ باتچیت کے ذریعے طالبان کو کچھ تھوڑی بہت انسینٹیو دیا جائے کہ بھی تھوڑا سا آپ کو بھی کچھ دو بزارتیں آپ بھی لے لیں کہیں آپ کی بھی بات مان لی جائے گی کچھ چیزوں میں آپ کو بھی اکومنڈیٹ کر لیا جائے گا آپ بھی ذرا کپڑے دھوکے ساف سترے ہوکے آ جائیں ٹیبل پہ بیٹھ جائیں تو اگر وہ ایک پروپوزل قبول ہو جائے تو لوگ اس کو پسند کریں گے امریکن بھی پسند کریں گے افغان بھی پسند کریں گے لیکن دیکھیں جس طرح فلسطین اور اسرائیل کے درمیان آج تک کبھی فیصلہ نہیں ہو سکا کیونکہ جو جو زیادہ متشدد سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں مثلا حماس جب تک ہے تب تک جو فتح والے ہیں جو یاسر عرفات کی پارٹی والے ہیں وہ کتنے ہی چاہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں اسرائیل ہمیں تسلیم کر لیں تو ایسے متشدد سوچ رکھنے والوں کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا جس کی وجہ سے سب کو لگ رہا ہے کہ افغانستان میں ایک قسم کی افغانستان کے حوالے سے سب میں بیچینی ہے کیونکہ طالبان ایسی متشدد سوچ رکھنے والے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملہ کرنا آسان نہیں ہے سر آپ نے جو ٹائم گیا تھا وہ تو پورا ہو رہا ہے لیکن دو بہت ایمپورٹنٹ ایشوز رہ گئے ہیں آپ دونوں پوچھنے اکٹھے اور میں دونوں کا اکٹھا جواب دے سر پہلے تو یہ ہے کہ آپ اور میں سندھ سے تعلق رکھتے ہیں سندھ میں پیدا ہوئے ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سندھ میں سندھیوں کو اور معاجروں کو ہمیشہ متصادم رکھا گیا ہے ایک پلاننگ کے تحت جبکہ سندھ کے پاکستان کے مفاد میں بہتر یہ ہوتا کہ معاجروں کو سندھ میں سندھیوں کے ساتھ مل کے چیزوں کو چلایا جائے آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں سندھ کے حوالے سے کس طرح چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ایک معاجر ایلیٹ اور سندھی فیوڈل لوڈ پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے سندھ کو ایکسپلائٹ کرتا رہا ہے تو نمبر ون یہ نمبر دو یہ کہ علتا حسین صاحب جن کو بالکل نکال کے پھینک دیا گیا سندھ کی سیاست سے جبکہ وہ ایک کنگ میکر ہوا کرتے تھے ان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں اور بلوچستان صرف بلوچستان تینوں باتوں کا جلدی جلدی جواب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ برطانیہ میں رہ رہے ہیں میں امریکہ میں بیٹھا ہوں ہم کہاں سے آئے ہماری زبان کیا ہے وہ سب اپنی جگہ لیکن جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہمارے کچھ حقوق ہیں تو جب مہاجر آ گئے پاکستان اور سندھ میں سیٹل ہو گئے بڑی تعداد میں تو ان کا سندھ پر اور سندھ کا ان پر حق ہے اور وہ سندھی ہی ہیں قانونی طور کے اوپر ہونا چاہیے ان ان کی زبان اردو ہے تو میں کہتا ہوں اردو بولنے والے سندھی اور سندھی بولنے والے سندھی اور ان کے درمیان ایک مفاہمت ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے تھی اور ان کو لڑانے کا جو کام ہے وہ جن لوگوں نے کیا ہے انہوں نے دونوں میں سے کسی کی خدمت نہیں اور نہ ہی اس قسم کی باتیں کرنے سے کو فائدہ ہوتا ہے کہ جناب آدھا تمہارا آدھا ہمارا کیونکہ سندھ کی اپنی ایک تاریخ ہے سندھیوں کا حق پورے سندھ کے اوپر ہے لیکن ان لوگوں کا بھی حق پورے سندھ کے اوپر ہے جو دو تین نسلوں سے اب سندھ میں رہ رہے ہیں جب تین چار نسلیں گزر جاتی ہیں تو پھر آپ وہیں کیا ہو جاتے ہیں چاہیے آپ کی زبان پوچھو انگریزی بولنے والے سندھی بھی تو ہیں نا بعض الیٹ ایسی ہے سندھ کی کہ نہ سندھی بولتی ہے نہ اردو بولتی ہے انگریزی بولتی ہے تو وہ جب وہ سندھی ہیں تو بھئی ہم کیوں نہیں سندھی پہلی بات تو یہ ہے تو یہ جو لڑائی ہے یہ ختم ہونی چاہیے اور سندھ میں سب کو حق ملنا چاہیے سب کو بطور سندھی کے حق ملنا چاہیے اور یہ بات آپ کے ٹھیک ہے کہ لڑایا گیا ہے اور لڑانے کی وجہ سے کچھ مفادات کچھ گروہوں کے مفادات جو ہیں ان کا تحفظ کیا گیا ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہیں یہ سب لڑائی کرا گیا اب آپ نے سوال کیا محترم الطاف حسین صاحب کے مستقبل کے بارے میں دیکھئے ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہونے میں کچھ اپنی ہی لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات جس طرح تھے اس کا بھی دخل ہے ہمیشہ بات کے دونوں پہلو دیکھنے جائے اور ان کو پاک کراچی کے اور حدراباد کے اور سندھ کے مہاجروں نے بڑی محبت دی لیکن پھر محبت جب جس کو دی جاتی ہے تو اس کو لیڈر کو جو اس کو محبت دیتے ہیں ان کے ساتھ نرم سلوک بھی رکھنا چاہیے اور اپنے طبیعت کے حیجان کو یا اس کے اتار چڑھاؤ کو جو اجتماعی فیصلے ہیں ان کے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے تو جو بہت سارے لوگ تھے ایم کیو ایم کے وہ الطاب بھائی سے افسردہ ہو گئے دل برداشتہ ہو گئے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے ڈانڈا پٹ زیادہ کر دی تو وہ میرا یہ خیال ہے کہ اب اس پورے بکھرے ہوئے یعنی تسبیح کے دانے جو انہوں نے خود ہی پیروئے تھے اس کا ان کو کریڈی جاتا ہے لیکن انہوں نے پیروئے تھے لیکن انہوں نے تسبیح کے دانے ان کے جیسے غصہ میں انہوں نے اپنی تسبیح کو خود ہی توڑ دیا تو وہ دانے بکھر گئے ہیں اب ان دانوں کو کیسے جم سمیٹا جائے کون سمیٹے یہ ایک ان لوگوں کے لئے بہت بڑا ایشو ہے جو تنظیم میں ایم کیو ایم کی تھے میں تو کبھی ایم کیو ایم کی کسی تنظیم میں نہیں رہا نہ تنظیمی کو تعلق رہا لیکن اگر وہ تنظیم دوبارہ نہیں جمع ہو سکتی تو کوئی اور دانے جمع کر کے سندھ کے اردو بھولنے والے سندھیوں کے لئے کوئی سیاسی راستہ ان کو ڈھونٹنا ہوگا آخری رہ گیا بلوچستان کا معاملہ تو بلوچستان کی اپنی ایک تاریخ ہے بلوچ بہت اس تاریخ پر فخر کرتے ہیں ان کو اپنی تاریخ اپنی ثقافت اپنی زبان اپنی اپنی شناخت برطلاہ رکھنے کا حق حاصل ہے اور ان کے علاقے کے اوپر اسکری چڑھائی کرنے سے یا اس علاقے میں دوسرے لوگوں کو سیٹل کرنے سے بلوچوں کے حقوق ختم نہیں ہوں گے اور جون جون ان کے اوپر جیسے ہم ایگر کی بات کر رہے تھے تو چین اگر ایگروں کی شناخت بدلنا چاہے گا تو ایگر بھی لڑائی کریں گے اور کر رہے ہیں تو اسی طرح سے اگر بلوچستان کے ساتھ ایسا کیا جائے گا کہ بلوچستان کی شناخت کو بدلنے کی کوشش کی جائے بلوچوں کے تشخص کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو بلوچ تو لڑیں گے اور لڑے ہیں بہت عرصے سے اس کا اگر کوئی حل ہوگا تو اسی طرح ہوگا کہ ان کے تشخص کو بھی تسلیم کیا جائے ان کی قومیت کو بھی مانا جائے اور یہ بات سمجھی جائے کہ اگر بھارت ایک قصیر قومیتی ملک کے طور پر چل سکتا ہے وہاں کیرالہ میں ملیالہ میں ہے ٹامل نادو میں ٹامل ہے ممبئی میں مہاراش میں مراتھی ہے گجرات میں گجراتی ہے اتر پردیش میں ہندی اور اردو ہیں بیہار میں ہندی اور اردو ہیں بنگال میں بنگالی ہے تو آخر پاکستان کے سارے حصوں میں اس طرح کی آئینی خود مختاری کیوں نہیں ہو سکتی کہ جس کے بعد لوگ مل جل کر ایک فیڈریشن میں رہنے پر آمادہ ہو جائیں فیڈریشن کو اکٹھا رکھنا فیڈریشن کے بڑے جو یونٹ ہیں ان کا کام ہوتا ہے اور وہ پاکستان میں نہیں ہوا بلوچ اپنی جت و جہد کو کہاں تک لے جا سکیں گے یہ وقت بتائے گا لیکن بلوچوں کے بارے میں جو یہ کہتا ہے کہ ان کو نظرانداز کر دو یا ان کے حقوق کو بھلا دو وہ بہت بڑی غلطی کرتا ہے تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ کردوں کی شناخت سبام حسین کی تیس چالیس سال کی سبام اور اس کے پیشوروں کی تیس چالیس سال کی کاروائیوں سے ختم نہیں ہوئی ترکی کی کاروائیوں سے ختم نہیں ہوئی شام کی کاروائیوں سے ختم نہیں ہوئی تینوں ملکوں میں قرد رہتے ہیں ایران کی کاروائیوں سے ختم نہیں چاروں ملکوں میں قرد رہتے ہیں اور وہ قرد ہیں ان کا اپنا تشخص قائم ہے بلوچوں کا تشخص بھی قائم رہے گا تشخص مٹانے کی بجائے اس کو تسلیم کرنے اور عزت دینے میں سب کا فائدہ ہوگا حسین اکانی صاحب آپ کے بارے میں میری ایک بڑی سٹڈی رہی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ ایک مستحقم اور مضبوط پاکستان کے لیے کوششیں کرتے رہے ہیں ہمیشہ اور آپ پاکستان قائم اور دائم رکھنے کے لیے بڑی جدوجہد کر رہے ہیں جاتے جاتے صرف اتنا بتا کہ پانچ سال بعد آپ پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں جو current economic collapse کی جو situation ہے جو internal جو disputes ہیں ان حوالے سے پاکستان کو پانچ دن سال میں کہاں دیکھتے ہیں عارف صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں واضح کر دوں کہ میں پاکستان کے عوام کی خوشحالی کا قائل ہوں میں اس چاہتا ہوں کہ پاکستان کوئی ملک جو ہے وہ اپنے عوام سے الگ نہیں ہوتا ہے یہ بالکل غلط خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے ہی نہیں پاکستان سے محبت کر پاکستان کے عوام سے محبت نہ کرو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ پاکستان میں اگر کوئی سندھیوں سے محبت نہیں کرتا بلوچوں سے محبت نہیں کرتا اردو بولنے والے سندھیوں سے محبت نہیں کرتا پشتونوں سے محبت نہیں کرتا سرائی کی بولنے والوں سے محبت نہیں کرتا تو اکلت کیسی اس کی پاکستان سے محبت ہے پاکستان میں اس کو محبت ہے تو پاکستان سے پورے سے محبت ہونی چاہیے پاکستان کے پاکستان بڑے عرصے سے بہران سے بہران تک سفر کرتا رہا ہے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو نئی ریاستیں ہوتی ہیں اور پاکستان ایک نئی ریاست ہے تاریخ میں انیس سو چالیس سے پہلے کوئی پاکستان نہیں تھا تصور میں بھی انیس سو سنتالیس سے پہلے نہ کوئی جغرافیہ ایکائی تھی جس کا نام پاکستان تھا نہ کوئی ریاست تھی جس کا نام پاکستان تو تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ بہت ساری ایسی ریاستیں جو ہیں وہ اپنی ہی دباؤ کے تحت انتشار کا شکار ہوئی ہیں اور اقتصادی کامیابی کسی بھی ریاست کی پہلی شرط ہے اگر لوگ تاریخ پڑھیں لوگ تو ارتغلال دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ تاریخ ہے ارتغلال تو کوئی تاریخ ہی نہیں ہے لیکن اگر پڑھیں کہ یہ جو عثمانی سلطنت تھی یہ کیسے ختم ہوئی تو یہ قرضوں کے بوشتلے ختم ہوئی یہ معیشت کو مستحقم نہ کرنے کے نتیجے میں ختم ہوئی یہ لوگوں کو تعلیم دینے میں ناکامی کی وجہ سے ختم ہوئی یہ تکنیجی تکنولوجی میں پسمادہ رہ جانے کی وجہ سے ختم ہوئی اور یہ دوسرے ملکوں پر بڑی طاقتوں کے اوپر انحصار کرنے کی وجہ سے ختم ہوئی تو پاکستان کو ایسے انجام سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی ایک بلکل تشکیلیں نہ ہو فکری طور کے اوپر اس کی اقتصادی اس کی سیاسی اور اس کی عسکری جو بنیادیں ہیں ان کے اندر وہ تبدیلیاں لائی جائیں جن کی وجہ سے پانچ سال بعد پھر جب آپ اور میں دوبارہ بات کر رہے ہوں تو یہی باتیں پھر اگنا ہو رہی ہیں کہ وہی مشکلیں ابھی تک آیا میں کیونکہ اس طرح وہ ہے نا کہ فاصلہ ہے کہ کم نہیں ہوتا اور راستہ ہے کہ کٹتا جاتا ہے فاصلہ ہے کہ کم نہیں ہوتا یہی کہانیاں آپ پرانے اخبار اٹھا کے دیکھیں تو ستر کی رہی میں بھی یہی باتیں پاکستان کے حوالے سے اور یہاں سے کب تک یہی باتیں ہوتی رہیں گی کوئی بہتر تبدیل یہ آ جائے تو شاید سب کے لیے بہتری کا دروازہ کھل جائے سر امید تو نہیں ہے لیکن پاکستان پانچ سال بعد امید ہے کہ میں اور آپ کراچی میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں لیکن ایسی کو امید نظر نہیں آتی جہاں بھی بیٹھ کے بات کریں گے مجھ سے آپ وہی بات سنیں گے جو میرے علم کے مطابق حقیقت پر مبنی ہوگی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا مشکور ہوں میں سر تینکیو بری مچ سر تینکیو عزیز دوستوں آپ نے سنا ہے حسین اکانی صاحب نے کھل کے ایک ایک چیز کے اوپر بات کی ایک کرنٹ افیرز کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے شاید ہی کوئی شخصیت ہوگی جو حسین اکانی صاحب سے زیادہ چیزوں کو جانتا ہے امید ہے کہ آپ نے یہ پروگرام پسند کیا ہوگا فیڈ بیک دیجئے حسین صاحب کو مجھے بہت شکریہ اللہ حافظ